بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باقبر صبح اور آپ کے ساتھ میں ہوں انیکہ نسار آپ کی صبح کو پھر باقبر منانے کے لیے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں بہت ساری باتیں ہیں مشرف صاحب کے حوالے سے بالخصوص اگر بات کی جائے تو مشرف صاحب گئے تو علالت کے بہانے لیکن آخر ہوا کیا اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن بتانے سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کراتی چلوں برگیری ریٹائر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایلنلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں دونوں سے ان کا تجزیہ لیں گے اور ان کی آرہا لیں گے کہ آخر ان معاملات کے اوپر وہ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں مشرف صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے پرویز مشرف سابق صدر اور سابق چیف اقامی سٹاف ایک علالت کی بنا پر انہوں نے عدالت کے اندر استعداد کی کہ ان کو ای سی ال سے ان کا نام ہٹائے جائے اور اسی ال سے نام ہٹانے کے بعد وہ دبائے گئے دبائے جانے پر یہ ایکسپیک کیا جا رہا تھا کہ وہ جا کر سب سے پہلے اپنے علاج مولجے کی طرف دہان دیں گے لیکن ہوا کیا سیاسی سرگرمیاں فوری طور پر تیز ہو گئیں اور وہاں جاتے ہی سب سے پہلے انہوں نے مقامی قیادت سے ملاقات کی تنویر صاحب ہم تو سمجھ رہے تھے جا کے پہلے ہسپتال جائیں گے انہوں نے سیڑھیاں بھی جہاز کی خود چڑھی سب کچھ خود کیا اس کے بعد جا کے پہلے سیاست شروع کر دی میں تو پہلے دن سے انہی کا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیماری بڑی پرسرار ہے ایک لڑکا ہے بڑا اچھا ریپورٹر ہے اس نے اپنی سیٹ بک کرالی تھی پرویز مشرف صاحب کے پلان میں جہاں سے وہ گئے تھے اسی میں اور انہوں نے پوسا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ جو چھتیس گھنٹے پہلے انتہائی نگداشت میں تھا اور جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس کو فالج ہونے کا خطرہ ہے اس کی جان کو بڑی پریشانیاں لاحق ہیں وہ بندہ اپنے پاؤں پہ چل کے ائرپورٹ آیا سیڑھیوں کے ذریعے جہاز میں چلا پورے سفر میں گانے سنے مسکراتوں کا تبادلہ کیا گھر پہنچا اجلاس کی صدارت کی لوگوں کو جو پوری طرح ویلکم کرتا رہا اب تک جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں نہ ان کی میڈیکل رپورٹ کسی کو دکھوائیں گے نہ ڈاکٹروں سے سلام مشہورہ کیا گیا نہ کسی جگہ میڈیکل چیک اپ ہوا اور وہ میں تو ایک عام آدمی ہوں میں کمانڈو نہیں ہوں لیکن مجھے کبھی بھی تھوڑی بہت کوئی میڈیکل پرابلم ہو جائے تو میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ کس طرح کی شخصیت ہے جو کہتی میں مر گیا میں نے وہ بچا لو میں نہیں بچنا میرا بہت برا حال ہے دیکھئے یہ جو پاکستان میں ان کے جو دوست ہیں مجھے تو کوئی بیس کروڑ رپیہ دے اور کہے کہ تم ٹھیک ہو ذرا مریضوں کے کپڑے پہن لو ذرا ناک پہ آکسیجن لگا لو آکسیجن ماسک لگاو اور ٹی بی پہ جا کے فوٹیج جلالو کتنا مشکل ہے پاکستان کا پریزیڈنٹ ہونا سیاسی پارٹی کا سربراہ ہونا اور اس طرح کے ڈرامے کرنا اپنی جان بچانے کے لیے اور جو لوگ ان کے حمایتی تھے آج کیا ان کے پاس جو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے رپورٹ پیش کی کہ ان کو فوری طور پر تربیم وائنے کی ضرورت ہے وہ بھی تو غلط ہوئے اس نے لکھا رپورٹر نے کہ جہاز کے اندر تو لگا ہے کہ جہاز میں تاخل ہوئے ہیں تو ان کی سارے دکھ دور ہو گئے ساری بیماریاں دور ہو گئیں اور ہم تو کہتے تھے کہ دیکھئے جی کیسی بیماری ہے کہ جب سمن آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلے تو میں تنویر صاحب سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو آپ لفظ سماتے ہیں وہ بندہ تھا جب ہم آسید زداری صاحب کے لیے بھی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی پاکستان کے بہت بڑی لیجیٹیمیٹ ہارڈ لگ تھی کہ وہ بھی پاکستان کے صدر بنے لیکن پھر بھی ہم آسید زداری ان کو بھی نام ہم رسپیکٹ بھی لیتے ہیں ایک تو یہ بات جل مشرف جو بھی آپ کے سوچ ہو لیکن پاکستان کے صدر رہے تو اس طرح ہمیں ان کو رسپیکٹ بھی نہیں چاہیے انہوں نے دو مرتبہ آئین تھوڑا انہوں نے امرجنسی لگائی انہوں نے میڈیا پرونیاں گئی ہمارے لیے کابل اس طرح ہے اب میڈیا کی بات کر رہے ہیں وہ آج ہم جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی جل مشرف کی وجہ سے جو اسی چینل کھل گیا تو میڈیا کو آزاد کیا انہوں نے چلی مشرف صاحب کی دبائی کے ادھر آتے ہیں دیکھیں جی پہلی بات یہ کہ یہاں پہ میں تنویش شاہ صاحب سے اگری کر رہا ہوں کہ یہ اگر وہاں پہ پتہ لگے کہ جی پارٹیاں ہو رہی ہیں سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پھولوں کے ہار پہنا ہے جا رہے ہیں فاروق صاحب اور وہ جو یہاں پہ امپریشن کریئٹ کیا گیا تھا کہ جی امیجر سرجری ریکوائیڈ ہے دبائی میں جاتے ساتھی ایگزیمنیشن ہوگا شاید ان کو لنڈن یا امریکہ جانا پڑے تو اگر یہ چیز سامنے نکلتی it will be very bad for جل مشرف آگے میری بات سکتے ہیں فاروق صاحب عدادتوں کو بے وکوف بنایا گیا اب میں ادھر آ رہا ہوں دیکھیں اگر میں جل مشرف کی جگہ آتا واقعی اتنی سنگیم مجھے پرابلم ہوتی شدید درد ہوتی ہے تو شاید میں اپنی فیملی کو کہتا کہ میں چل نہیں سکتا ہوں مجھے ویلچئر پہ آپ جہاگ پہ لے کے جائیں یا مجھے سٹریچر پہ لے کے جائیں ویلچئر تو بیماروں کے لیے ہوتی ہے نہیں آپ کی بات صحیح ہے لیکن ان کیس میں دیکھیں ایک دیکھیں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے خاص ایگو ہوتا ہے جو شاید میرور آپ کا نہ ہو تو وہ عدالت جاتے ہوئے وہ ایگو کدھر گیا تھا جی میں آپ کی بات مات ہوں اب آپ آگے صحیح جانے پہ اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو جل مشرف کے کیس میں یہ پہلے آسیز ودانی صاحب کے کیس میں یہ تمام چیزیں یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے نا اور بھی بڑے کیسے میں دیکھا ہے ہمارے لیگل سسٹم میں there are problems ہمارے لیگل سسٹم فلاڈ ہے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے بڑے سے بڑے ملدن کو پاکستان میں بچا سکتا ہے یہاں صرف لیگل سسٹم میں فالٹ نہیں نظر آرہی لیگل سسٹم میڈیکل سسٹم پولٹیکل سسٹم جن لوگوں نے پرویز مشرف کو قانون کے شکنجے سے بچایا ہے اسے یہ ریلیف دلوایا ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں غلط اس میں تو جمہوری حکومتیں بھی ہیں جنہوں نے ان کو جانے دیا اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے عورنربل کو کیوں ہے یا ہماری گورنمنٹ میں تو گورنمنٹ پہ حران ہوں کہ بھائی کم از کم یہ کہہ لے تھے کہ بھائی یہ ہم انڈرسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بیماری جنون ہے یا فیک ہے وہ بھی نہیں کیا گیا اور دوسری چیز یہ ہے میں کہتا ہوں ہم تو ہر لیول پہ ہمارا کمپرمائزز ہو رہا ہے ہائیس لیول پہ تو بہت زیادہ کمپرمائزز ہو رہا ہے اقتدار ہیدر ایک بندے کا نام ہے وہ کوٹ میں گیا اور کوٹ میں جا کے اس نے کہا ہے جنرل پرویز مشرف صاحب عزت ماب جو ہیں انہوں نے پاکستان کا آئین توڑا ہے انہوں نے ججز کو یرکمال بنائے رکھا ہے ان کے اوپر مقدمیں چل رہے ہیں عدالت کو مطلوب ہیں ان کو روکا جائے کہ نا عدالت نے ان کو دسہزار روپے جرمانہ کیا اور آپ جیسے لوگ جو ہیں سستی شورت حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کا رخ کرتے ہیں ہمارا ٹائم زائے کرتے ہیں وہ بندہ آرام سے آکے گئے میں نے جو کمپرمائز اس کے بات کی یہاں پہ بھی بلگتا ہے بہت 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 کمپرمائز ہوا کیوں ہمارے لیڈر کمپرمائز کرتے ہیں کیوں جب وہاں پہ سعودی لیڈر کا فون آتا ہے تو مشرف صاحب نوازشوی کو بھائی جانے دیتے ہیں کیوں جب ایندارو کرنا ہوتا ہے تو امریکن پریزنٹ اور جنرل پاکستان کا جو بھی ایندار سے پریزنٹ ہو تو اس کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے تاکہ وہ اتنا بولڈ تو ہو کہ کام از کام ہی ٹیلیفور کال پہ یوٹر نہ ملے دو چیزیں ہمارے لیگل سسٹم میں کوئی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے لیڈرشپ جو کمپرمائز کر جاتے ہیں چلیے یہ کمپرمائز ہر جگہ سے ہو رہا ہوتے ہیں یہ کمپرمائز کب تک چلتا جائے گا اسپیشلی پاکستان کی عوام کے حقوق کے اوپر کمپرمائز جو ہو جاتا ہے بڑے آرام سے ہو جاتا ہے مشرف صاحب چلے تو گئے لیکن ہم لوگوں نے ابھی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ لندن جانا ہے یا امریکہ جانا ہے علاج کے لیے وہ تو پہلے اپنے پارٹی اور سیاست کے کاموں کو سٹریم لائن کر رہے ہیں اس کے بعد لگتا ہے ان کو اپنی علالت یاد آئے گی لیکن اگر کوٹ کا سمن آ گیا تو شاید وہ خوری طور پر علیل ہو جائیں یہ جی وہ غریب سی سی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اگلی جانب چلتے ہیں علالت کی بات تو علطاف حسین صاحب کی بھی کر رہے تھے مصطفیٰ کمال لیکن ایمکیو ایم نے کچھ تصاویر کچھ ویڈیوز جاری کی ہیں جس کی بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے کراچی کے گھر کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں کراچی میں ڈیفنس میں کمال ہاؤس لگتا ہے کچھ خطرہ ہو ہے کیونکہ پلیس کے ساتھ ساتھ اب رینجرز بھی وہاں تائنات ہو گئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشتگردی وہاں ہو سکتی ہے فاروق صاحب مصطفیٰ کمال ایمکیو ایم کے حوالے سے انہوں نے بات کی کس کے طرف سے دہشتگردی ہوگی کہاں سے خطرہ ہے کیوں خطرہ دیکھیں بات بڑی کلیر ہے کہ اس وقت آن گراؤنڈ صورتی حال کراچی میں کیا ہے ایک طرف ہیں پرو علطاف حسین پرو رو فورسز اور ان کے کوئی ملٹنٹس ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں کراچی میں دوسری طرف ہے پرو پاکستان انٹی علطاف حسین انٹی رو جو مجورٹی ہے اور ذری بات ہے جن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنا مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کی جو اسوسیٹس ہیں تو بات تو بڑی کلیر ہے کہ دیکھیں there is a threat to his life ان کی جو سیکیورٹی ہے ذری بات ہے اس کو اپگریٹ کرنا ہے اور وہ کون کرے گا ان کے اپنے لوگ اپنے پرسنل بوڈی کارڈ بھی ہوں گے اپنے سیکیورٹی کارڈ کا نیٹورک ہوگا لیکن ان کو کور کرنے کے لیے پولیس کی بھی ذمہ داری ہے رینجز کی بھی ذمہ داری ہے کو ان کو پروٹیکٹ کرنے تو یہ ایک جو ٹسل چل رہی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ دونوں سائٹ اگر وائلنس کے طرف آ جائیں تو حالات خراب ہو سکتے ہیں کراچی تو پہلے ہی سفر کرتا رہا ہے مصطفیٰ کمال کو جو محفوظ ہاتھ لے کے آئے ہیں اگر ان محفوظ ہاتھوں کے باوجود مصطفیٰ کمال انسکر فیل کر رہے ہیں تو پھر میری حفاظت کی ذمہ داری کون ادا کر وہ تو کہہ رہے ہیں میرا کوئی پیچھے ہاتھ نہیں ہے میں تو کوئی دایا ہوں ان ضمیر کے ہاتھوں دیکھئے جو صورتحال چل رہی ہے کئی آپشنز ہیں جس پہ بینزیر بھٹو کی کوئی کم سیکیورٹی نہیں تھی اندرہ گھنڈی کی سیکیورٹی بہت کام نہیں تھی یہ رینجرز اور پولیس جو ہیں یہ زمانت نہیں ہوتے سلامتی کے انسان کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ اس کی ذات کو کوئی خطرات لاہا کی نہ ہو ایک طرف ہاں بکٹیں گرا رہے ہیں دوسری طرف دوسری پارٹی کہتی ہے کہ ہم کریکر گرا رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے اس کا ریکشن ہو سکتا ہے جتنی قتل و غارتگری اینکیم نے کی ہے کراچی کے اندر کیا مصطفیٰ کمال ان کا حصہ نہیں تھے کال اس میں سے کوئی بندہ آکے ان کو انتشادت کا رجانہ بنائے دیکھئے بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کی جو لینگویج ہے صحافیوں کے ذات جو خواتین کو جس طریقے سے تضحیق امیز انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں اگر گردن سے سریعہ نہیں نکلے گا تو وہ سیکیورٹ نہیں ہو سکے گئے ان کو خود ایسے میسجز دینے چاہیے جس سے لوگوں میں ریکشن ڈیویلپ نہ ہو ایم کی وکٹیں گرانا بیسک ریزن نہیں ہیں چار پانچ فیکٹرز ہیں ان سب کو اڈریس کرنا جائیں گے رینجر بھی ڈیپیوٹ کریں اپنا رویہ بھی بتیں گے میرا خال ہے وکٹے گرانا تو جو ہے وہ ایجنڈا نمبر ٹو ہے پر اس پر پوائنٹ نمبر ٹو ہے جو ٹاپ پوائنٹ وہ یہ ہے مصطفیٰ کمال کے اسوسیٹ کا کہ کیسے کراچی میں آکے لوگوں کا کانفیڈنس بھاگ کیا جائے لوگ جو بلکہ در کی خوف کی حالات میں رہ رہے ہیں بیس پچھے سال سے ان کو کیسے خوف سے باہر نکالا جائے کیسے ان کو ایک سنس سیکیورٹی دی جائے مصطفیٰ کمال صاحب وہ ہی ہے کہ ایک خاتون آتی ہے ایک گورنمنٹ ہسپتال میں ایسیو کے حوالے سے شکایت کرنے اپنے والد کی اور یہ بڑے بتہذیوی سے ان سے گفتبو کرتے اور بڑے بتہذیوی سے ان کو جرک دیتے ایسا رویہ پہلے دیکھا اب کیا تبدیل ہوگا نہیں دیکھیں یہ لوگ جب میں ایمکیوں کے لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ اس الیمنٹ کو سامنے لے کے آتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کبھی جو ہے نا اس کا جو ذاتی اس کا جو temperز ہے اس کا اب تک temperament ہے اس میں ایک ایشو ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اب بڑی پکچر دیکھیں اس وقت اس شخص کی ذاتی temperament کی بات نہیں ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس مشن کے ساتھ وہ کس مشن کے ساتھ کراچی آیا ہے اس سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ذاتی temperament کی بات نہیں ہے تو الطاف حسین صاحب کے بات تو ذاتی temperament سے مسئلہ create ہو رہے ہیں کل کوئی الوار الطاف حسین تو نہیں create ہو رہے ہیں بات یہ ہے کہ الطاف حسین کے پیچھے ایک پوری history ہے مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ تو اگرچہ الطاف حسین بھی پلانٹ کیے گئے تھے اور مصطفیٰ کمال بھی پلانٹ کیا گیا تھے لیکن میں جو بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھئے آپ نے حمایت کی تھی جنرل پرویز مشرف کی ان کو ملک چھوڑنا پڑا اپنے ملک میں رہنا نصیب نہیں ہوا آپ لے کے آئے ہیں مصطفیٰ کمال کو ان کی ذات کو خطرات لاحق ہے فاروق صاحب کہیں آپ کی طاقت میں کمی تو نہیں ہوتی داری لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ سارے سیاستدانوں کو خطرات لاحق ہے دیکھے جب ایسے معاملات ہوتے کہ سیچویشن فلوڈ ہوگی ہے حالات وولٹائل ہیں ٹرانسفرمیشن ہو رہی ہے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ کے اوپر تو وہاں پہ وائلنس بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ لیڈرز کو تھرنٹ بھی ہو سکتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لالوں پر شاد آتا ہے پاکستان اور وہ رکشے پہ بیٹھ کے پیدل چل کے شیخ رشید کو لال حویلی میں ملنے جاتا ہے سراج الہاق سڑکوں کے اوپر پھر رہا ہے بہت سارے مراج خالد یہاں پہ وہ پرائم منسٹر کے طور کے اوپر وہ ٹریفک میں پھر رہتا ہے ہمیں ساتھی یہ بھی دیکھنا ہوگا ہمیں ساتھی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کراچی کے ڈائنامک سے باقی علاقوں کے دائنامک سے کہنے والا تھا آپ راول پنڈی کو کراچی سے کمپیر نہ کریں آپ لال حویلی کو کمال ہاؤس سے کمپیر نہ کریں تنبیو صاحب وہاں پچیس تیس ہزار بندہ مارا گیا پچھلے پندرہ سال میں وہاں پہ تو حالات ہی اور وہ تو انٹرناشنل فورسز کراچی کو لائدہ کرنے کے لئے یہاں حالات اور ہیں ایک اور حالات کی بات کر لیتے ہیں لسکو کی بات کرتے ہیں نیب بڑی سرگرم ہے ہم لوگوں نے دیکھا بڑی ایکٹیوٹی چل رہی ہے چاہے وہ پروینچل نیبز ہوں یا پھر نیشنل لیول کی بات کی جائے ہر جگہ پر کرپشن کو پکڑنے کی کوششیں نیب کی جانب سے جاری ہیں اور لسکو پر اب ہاتھ دالنے کے لئے نیب تیار ہو گئے یہ کرپشن کی بات کی جاری ہے صاحب بتائیں تو صحیح کہ یہ کرپشن ہے کہ آپ پچھلے پانچ سالوں میں کیا کرتے رہے ہیں یہ بڑی خطرناک انفرمیشن ہے کہ نیب نے لسکو کو پہلی مرتبہ ایک بڑے پیمانے پر پانچ سال کا ریکارڈ لے لیا ہے اور جو پرکیورمنٹ کی گئی ہے میں سے زندگی کی ہے اور عام طور پر اسے جلدی بحال کرنا ہوتا ہے تو جو سامان خریدا جاتا ہے جو پرکیورمنٹ کے نارمل پروسیجر ہیں اس کو وائلٹ کیا جاتا ہے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہ تو چکے چار چیف انجینئر اور چار ڈائریکٹرز کو شاملے تفتیش کیا گیا ہے کئی چیف ایگزیکٹر جب لسکو کی نوکری سے فارق ہوئے ٹاپ مین جو ہیں اب انہوں نے اپنی پرائیویٹ کامپنیاں کھول لی ہیں وہ مٹیریل سپلائی کر رہے ہیں اور وہ اثر انداز ہو رہے ہیں اس کے اوپر فارق صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے کسی بھی سرکاری عہدے سے اترتے ہیں اور بڑے شہانہ طرز زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں ایسا کیسا ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے چاہے لسکو ہو میسکو ہو ہسکو ہو یا جسکو ہو وہ یہ رہا ہے کہ یہاں پہ ہیں یہ کرپشن مافیاز کے دن ہیں سب کو پتا ہے نیا کو بھی پتا ہے گرمنٹ کو بھی پتا ہے پجاب گرمنٹ کو سب کو ہر پرویشن گرمنٹ کو پتا ہے اور یہی لوگ ہیں ان کی لوگ ملوث ہوتے ہیں یہ جو میٹر ریڈر مافیاز ہیں بجلی چوری کی مافیاز ہیں کہ آپ کی دومیسٹک جو بجلی ہے اس کو دو گھنٹک لیے روک دیا اور وہ بجلی جو ہے انڈسٹریلس کو کرونہ ہوتا ہے کے حساب سے انڈسٹریلس چلانے کے لئے ان کو وہاں بیٹی گئی یہ گیس کے حوالے سے ڈاکٹر آسن پہ بھی تو یہ الزام ہے یہ خود چھوڑی کرتے ہیں جس میں ڈاکٹر آسن پہ لیکن میں آج تنویر صاحب چھوڑیں یہ تو ہوتا رہے گا انکواریاں ہوتی رہیں گی کل رات کو تنویر صاحب سن لے مجھے نیپ کے دو افسر ملے ایک فنکشن کے اوپر ان کو میں نے کہا بھائی آپ یہ کیا کر کے رہے ہیں کرتے کیوں نہیں ہیں آپ سو گئے ہیں کیا ہو گیا ہے انہوں نے کہا سر دو باتیں پہلی چیت یہ انہوں نے کہا کہ آمیر لطیف کے کیس میں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آمیر لطیف جب اس کنٹریکٹر کو ہم نے پکڑا کسی اور کیس میں تو جیسی معلوم ہوا کہ یہ تو وہ اورنج ٹوئر والا کنٹریکٹر ہے تو کہہ لگا ایک دم ایک گھنٹے میں نیب میں رن اپ پڑ گیا نیب رن اپ پڑ گیا ہے کہ بھائی یہ تو اورنج ٹوئر والا کنٹریکٹر ہے ادھر سے فون آرہے ہیں ادھر سے فون آرہے ہیں اور کہا گیا کہ امیجیٹلی اس کے ساتھ پی بارگن کر رہا کیس تو بڑا جنور تھا پھر بھی تو انہوں نے ریسٹ کیا تھا کہتا ہے پھر وہ پچیس کروڑ کی پی بارگن ہوئی اور اس کو ہم نے فارق کیا دوسری سوری سن لے میں نے کہا بھی پنجاب میں آپ سو گئے انہوں نے کہا سار ہمارے کیسز میرٹ کے اوپر سب تیار ہیں وارنٹ تیار ہیں صرف یہ ہے کہ ہمیں گرین سگنل نہیں مل رہا میں نے کہا کون آرینڈ سگنل مل رہا نہیں آرینڈ سگنل میں نہیں مل رہا مل گیا نا تو وہ تو عامل لیتی کچھ ہوڑ گیا سار آپ تو آرینڈ ٹرینڈ کو جو مل بھی کریں مجیزر یہ بتا دی کیا ڈی ایچے میں کمرشل کنیکشن میں جمعہ مکمل کروں تاکہ لوگ سننوں نے کہا گرین سگنل آنا ہے چیرمن نیپ سے اور ہماری ڈی جی نیپ سے کہ آپ جائیں جا کے رات و رات ان لوگوں کو پکڑے اٹھائیں کیونکہ ہمارے کیسز تیار ہیں میرٹ کے اوپر لیکن وہ کہتے ہیں وہ گرین سگنل نہیں آرہا نائی آئے گا ہمیں لگتا ہے کہ یہ معاملات ایسی ہی چلے گی چلے اچھا مجھے بتا دے تنویس صاحب اورنج لائن کے کانٹریکٹر پہلے کیس چلا ہوا ہے اور اب آپ پھر اس کو پلی بائیڈن کر کے چھوڑیں تاکہ اگلا منصوبہ پلی بائیڈن کرتے ہیں میں تو بنیادی طور پر اس فلسوے کے خلاف ہوں کہ ایک آدمی لوٹ مار کرتا ہے تو آپ اس سے پیسے لے کے اس کو بلکل جب پاک صاف قرار دے دیں لیکھیں بات یہ کہ مجھے ایسی باتوں سے کافی تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ پراپوگنڈا کرتے ہیں اتنے بندے پکڑ لیا گیا اتنے کیسوں کا انکشاف ہوا مجھے تو غرض اس بات سے ہے کتنے لوگ کو سزا ہوئی کتنے لوگوں پہ جو الزام ہے یہ عدالت کے اندر آپ نے پروف کی ہے یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس کی گورننس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو نہ تو وابڈا کے اندر لیسکو کے اندر دوسری ڈسکوز میں نہ کسٹمر سروس امپروو کر سکے ہیں نہ ایفیشنسی ان کی بڑھا سکے ہیں اور نہ ہی جو بجلی کے نئے پروجیکٹس کے اوپر اور وہ بھی جن کے اندر زیادہ انویسٹمنٹ ہے اس تک ان کی دلچہ اچھا ان ڈسکوز میں کرپشن کا ڈسکو چل رہا ہے جی بات یہ ہے مافیا کی بات کر رہے ہیں تو مافیا عوام کو ماف نہیں کر رہا ایک اور مافیا کی بات کرتے ہیں جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کافی برم ہو گئی اور کہا یہ کہ ریوینی آف سران اور ان کے ساتھ پولیس مل کر لینڈ مافیا کے ساتھ ملوث ہیں لینڈ گرابنگ کے اندر لینڈ گرابنگ ایک عام چیز ہے پنجاب کے اندر بھی یہ بڑی عام نظر آ رہی ہے ہم لوگوں کو کراچی کے حوالے سے ہم لوگ بات سنتے ہیں چائنا کٹین اور جس طریقے سے زمین کے اوپر قبضہ کیا جاتے ہیں اسی طریقے سے باقی علاقوں میں سنتے ہیں لیکن اب پنجاب کے اندر بھی سن رہے ہیں کہا ہے یہ جا رہا ہے پنجاب جس کو جنرل یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ترقی آفتہ صوبہ ہے اس میں بھی یہ مسئلہ مسائل شروع ہو گئے ہیں فارق صاحب نہیں جی دیکھیں عورنربل جج صاحب نے کہا کہ پنجاب میں جنگل کا قانون رائج ہے صحیح اور میرے خاند انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی جب ہم کہتے ہیں کہ جنگل کا قانون رائج ہے تو تمیو صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیر ہے شیر کا جو ہے نا بادشاہت ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہے تو اس کا قانون چلے گا تو وہ بات تو صحیح اس میں تو جج صاحب نے بلکل صحیح بات کی ہے میں صرف میں اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں میں معافی مانگ کے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس جنگل میں شیر کو کون لے کے آیا تھا انگلی پکڑ کے ایٹی فائی کے اندر وہ تو اب شیر کی گوڑ لکھ ہے کہ آج سے پچھے سال پہلے تیس سال پہلے وہ ایک اپنا اسٹیبلشمنٹ پہ ہاتھ رکھا اور شیر جو یہاں تک اسٹیبلشمنٹ کو کوسے شیر بھی پکڑ کے آگیا شیر بھی وہ خود آیا مرمی صاحب یہ جتنے لوگ ہیں نا چاہے پیپلز پارٹی کے ٹاپ لوگ ہوں یہ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی نصری سے نکلے تو اسٹیبلشمنٹ کو روکے انہیں کہیں اپنا کام کریں آپ کیا کر رہے ہیں یہ سیاسی مرسیت جو لوگ آنے والے وہ اتنا معصوم ہیں کہ وہ انگلی پکڑ کے آ جاتے ہیں خودی کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمیں جہاں بٹھائیں وہاں ہم چلے جائیں کہ ان کے بھی تو کوئی مفادات ہو یہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اچھا مرے کی بات یہ ہے کہ یہ جو قبضہ مافی ہے یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں صحیح سارے ٹاپ جو سیاسدان ہیں ان میں سارے نہیں ان میں بھی بڑے لوگ ہیں جو قبضہ مافیہ میں کو سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اندر لوگ ہیں بیوراکرسی میں لوگ ہیں پولیس والے ریونیو والے کر گئے تو کیا ہو گیا کیونکہ پیچھے آوائی آوائی بگڑا ہوا یہاں پہ میں اب ایک جنرل بات کرنا چاہتا تنویس صاحب اگر آپ مائن نہ کریں پرابلم پنجاب میں کیا ہے مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کا جو فوکس ہے نا بس ان کے لیے ڈو اور ڈائے میٹر آز لائف اینڈ ڈیتھ اور سب کچھ یہ اورنج ٹوینڈ کا پروجیکٹ ہے اور یہ مکمل ہو جائے باقی جو سیریس گورننس کے ایشیوز ہیں جو پولیس کے ریفارمز ہیں اور معاملات کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے دیکھیں پرسوں کیا خبر آئی تنویس صاحب سن لیں میں تو حیران رہ گیا ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے تھا خبر یہ ہے کہ ایک ہمارے وکیل بھائی ہیں انہوں نے گینگ بنایا ہوا ہے کہ یہ جو جالی بناتے ہیں وہ یہ جو بانڈز ہوتی ہیں اپنا کیاڈیوں کے اور وہ لے کے جاتے ہیں اور جیر سے ان جالی کاغذات دستاویزات سے وہ کمیشنر کے اور تمام ججز کے سگنیچر وہ کیاڈیوں کو رہا کراتے ہیں اچھے یہاں تو سندھ کے اندر تو وہ بھی نہیں بن رہی ایک جو ان کا بریج ہوتا ہے وہ نہیں بن پاتا تنویس صاحب یہ تمام مسئلے مسائل تو ہیں اور یہاں لینڈ کی ہردو بردن تمام چیزوں کا تو پتا تھا حل کیا ہے کون اس کو حل کرے گا کسی کی نظر اس پہ ہے بھی یا نہیں یا سارے اس سے مستفید ہو رہے ہیں حل پنجاب میں تو ہو رہا ہے پرسکوشن کا میکمہ بہتر ہو گیا دنشتگردی کے بڑے کیسز جو ہیں سالو ہو گئے تحضاب کے جو پھینکنے کے واقعات تھے ہنڈر پرسنٹ کنوکشن کی طرف یہ سوبہ جا رہا ہے فرانزک لیب جو ہے وہ پاکستان میں کہیں ایسی نہیں ہے بتائیے پٹھاری سسٹم ہو گیا یہ ضرور ہے کہ پولیس کا پولیٹیکل رول اس وقت ہے بلکل ہے پولیس میں وسائل کی کمی ہے بلکل ہے پولیس کے اوپر دباؤ ہے بلکل دباؤ ہے میں ایک ایسے پولیس افسر کو جانتا ہوں جو ایک بڑا پولیس افسر ہے اس کی اپنی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا گیا یعنی جب پراپرٹی پہ قبضہ کرنے والے کو آپ ایم پی اے بنائیں گے ایم این اے بنائیں گے وزیر بنائیں گے تو اس کی طاقت اور جو پراپرٹی والا ہے اس میں تو میں اور فاروق صاحب دونوں برابر ہیں یعنی آپ کس سے گلا کریں گے کس سے نہیں کریں گے آپ ڈی ایچے سے شروع ہو جائیں اور آپ رائی ونڈ تک لیکن آپ کو یاد ہوگا وہ ڈی ایچے سکی والے نہیں مجھے بتایا جو رفائل ایک آن بھیجتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے آپ نے کیا قبضہ کیے کتنی پراپرٹی آپ نے قبضہ کیے مجھے بتا دیں گے میں آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جمہوری لوگ ہوتے ہیں یا جو جمہوری نہیں ہوتے ہیں ان سارے علاقوں کے اندر پراپرٹی کے حوالے سے مسائل ہیں اس وقت دی ایچے کے اندر بڑے پیمانے پر آڈٹ ہو رہا ہے چیزیں انارت ہو رہی ہیں وہ سکتا ہے وہاں آڈٹ ہونا شروع ہو گیا یہاں آڈٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مسئلہ ہو جائے پرابلم ہو جائے وہ بات الگیا اس کے حل کی طرف جائے جائے اس کا آڈٹ کیا جائے نہیں ایک دیکھیں آپ پجاب گمہ کو تھوڑا کریڈٹ دیں جہاں پہ کریڈٹ ڈیو ہے وہ دینا چاہیے اب انہوں نے بہت بینڈ باجے کے ساتھ اناگریٹ کرا دیا کہ جو لینڈ ریکارڈ ہے وہ کمپوٹریز ہو گیا کہتے ہیں سارے پجاب میں گوٹ تاکہ پٹواری کلچر ان کی پاول جو ختم کی جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ آن گراؤنگ پہ بھی ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے اس کا لینڈ آن گراؤنگ کھانا چاہیے وہ چلتے ہیں یہاں ہماری پاکستانی ٹیم چلے گی یا نہیں چلے گی اس کے بارے ہم بات کریں گے ٹی ٹوینٹی انڈیا ورسس پاکستان انتہائی پر جوش انوائرمنٹ اس کے بارے ہم بات کریں گے ایک بڑھ کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے پاکستان اور انڈیا کی بات کی ویسے سیاسی میدان میں تو ایک دوسرے کے مد مقابل رہتے ہیں لیکن آج کرکٹ کے میدان میں مد مقابل ہوں گے اور پاکستانی عوام کو بہت انتظار ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے جیتے اور انڈیا کو دکھائے جس طریقے سے پراؤڈ طریقے سے انڈیا ایکٹ کرتا ہے اس کو بھی دکھایا جائے کہ پاکستان کس طریقے سے آگے وڑھ سکتا ہے ٹی ٹوئنٹی کا میچ ہونا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا انتہائی اہمیت کا حامل میچ کلکتہ میں اس حوالے سے سیکیورٹی کے اوپر پہلے کافی خرچات تھے لیکن اب کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہے تنویر صاحب یہ چیزیں تو چل رہی ہیں تمام رشید صاحب تو جا رہے ہیں لیکن کریں گے کیا وجہ پہلا تو یہ ہے کہ انڈیا گورنمنٹ کی بہت مربانی بہت بہت شکریہ کہ چلنے انہوں نے پاکستان کے جو ہائی کمیشنر ہیں ان کو اجازت دے دی کہ وہ جائیں اور کلکٹا کا میٹ دیکھیں ہمارے ستارہ اپلیکیشن تھی جو ہمارے اپنا نئی ڈیلی میں جو ہمارا ہائی کمیشن ہے ان کے جو آفیشنز تھے وہ ان میں سے ایک کو دیا گیا اس ورلڈ کپ میں بہت ہی چھوٹا دل دکھایا پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کہا جی دھائی سو سے زیادہ پر میچ جو ہے ہم آپ کو ویزے جو ہے پاکستانی کو نہیں دیں گے ایک سیئے دوسرا میں جو میچ کی طرف آنا چاہتا ہوں بڑا میں تو حیران ہوں کہ بنگلہ دیش سے جیت کے بعد ہیڈلائنس ای ای مورال بوسٹنگ وکٹری فور پاکستان اگنس بنگلہ دیش ٹھیک ہے نا جی سیرا لنکا کے سابق کیپٹن کہہ رہے ہیں کہ پاکستان looks a very dangerous side اچھی بات ہے گواسکر کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان favorites ہوں گے آپ نے بڑی dangerous بات کر کے اس کو cater کرنے کی کوشش کیا کہ سیرا لنکا نے تعریف کر دی اس نے تعریف کر دی لیکن بات تو صحیح ہے نویز صاحب یا تو ہم بہت اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں یا بالکل بیٹھ جاتے ہیں آپ ریدی کی طرح یا تو چھکا یا پھر out میری تو ساری محبتیں پاکستان کے لیے ساری دعائیں پاکستان کے لیے اور میرا دل چاہتا ہے کہ پاکستان جیتے اس جملے کے آگے لے کے لیکن جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں ground realities کو دیکھنا چاہیے دیکھیں یہ جو کرکٹ ہے یہ ایک کھیل ہے کرکٹ کا کوئی ٹورنمنٹ اس وقت تک شاندار نہیں ہوتا ہے جب تک پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں آپ دیکھیں کہ ground realities یہ ہیں کہ انڈیا کی بیٹنگ لائن جو ہے یہ بہت سٹونگ ہے انڈیا جو ہے وہ اس سے پہلے تراسی پہ پاکستانی ٹیم کو ایشیا کپ میں آؤٹ کر چکا ہے انڈیا جو ہے وہ فیوریٹ ہے اس کی ہوم گراؤنڈ ہے اس سارے کے باوجود پاکستان نے جس طرح اس ورلڈ کپ کا آغاز کیا ہے جس طرح سے بغلا دیش کو ہرایا تھا انڈیا اخبارات لکھ رہے ہیں کہ آج تاریخ بدل بھی سکتی ہے یہ پاکستانی اتنے غطناک ہوتے ہیں ایک اخبار نے لکھا کہ یہ کسی وقت بھی جو موجزہ برپا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تنیر صاحب یا تو ہسٹری والی تاریخ بدلے گی یا ایک تاریخ آگے ہو جائے گی کل کی تاریخ بدل جائے گی کچھ نہیں بدلے گی بلکہ دیکھیں سات ٹی ٹوئنٹی انڈیا پاکستان کے درمیان ابھی تک ہوئے ہیں جن میں سے انڈیا نے چھ مرتبہ جو ہے ٹی ٹوئنٹی جیتے ہیں لیکن ایڈن گارڈن پہ چار مرتبہ پاکستان انڈیا کا مقابلہ ہوا ہے اور چار مرتبہ پاکستان جیتا ہے ایک یہ اور دوسرا انڈیا اس وقت یہ صحیح بات ہے گراؤنڈ دیکھا جائے وہ پریشر میں جا رہے ہیں اگر خدا نا خاصدہ بارش ہوگی اور میچ میں دونوں کے ایک ایک پوائنٹ مل گئے پھر بھی وہ آؤٹ ہو سکتے ہیں اس ورلڈ کپ سے اور اگر وہ ہار گئے تو پھر تو وہ بکلی بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے دیکھئے یہ جو کرکٹ ہے یہ دونوں ملکوں کو قریب لانے کے لیے استعمال کرنی چاہیے جو دونوں ملکوں میں رکابت کے جذبات ہیں ان کو بھارنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے آج ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے آج ہم میچ کھیلنے جا رہے ہیں آج کل شاہد افریدی گئے جا کے انہوں نے انڈین لوگوں کو ان کے ساتھ ملاقات کی ہے وہ کولی آئے اور انہیں آکے محمد عمر کو بیٹ گفٹ کیا پاکستان زندہ بات کے نارے بھی لگیں گے کئی چہرے ایسے دیکھیں گے لیکن یہ ڈپلومیٹس کو نظر کیوں نہیں آتا ہے ہمارے ڈپلومیٹس کو کرکٹ نہیں اٹینڈ کرنے دے رہے اس میں کونسی بڑی بات ہے تو ایک چھوٹے سے کرکٹ میچ ہے آپ اجازت دے دی جائے سترہ ہزار میں صرف چھے سو بیز ہے دیکھیں کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ چیزیں اچھی نہیں ہیں ہم کیوں ان چیزوں کے اوپر فوکس کر کے کیونکہ ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا پاکستانیوں کی تعداد کم ہوگی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو انہوں نے یہ کیا اس کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حالات خراب ہیں اگر پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں ہمیں پھر بھی دوستی کی طرف تعلقات کو نارمل کرنے کی طرف آنا چاہیے تعلی دونوں ہاں سے بچتی ہے اب کیا آج زینہ تمہار نے آنا ہے میرا خالہ ہے کہ ہم پھر اس کا زینہ تمہار کا ویزا روک لیں یا ان کے ساتھ جو سنگر آ رہے ہیں ان کا ویزا روک لیں ہم تو ویزا دے رہے ہیں میرا خالہ وہ آج آ جائیں گی بھئی امرار خان صاحب وہاں ہے امرار خان وہاں ہے پاکستان کی ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے چار کھلاری وہاں پہنچے ہوئے ہیں تحرور قادری صاحب آئے ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ کرکٹ میچ دیکھنے ایک نوجوان گیا تھا اس کی ڈیڈ باڈی واپس آئی تھی کرکٹ میچ دیکھنے گیا تھا وہ اس طرح کے واقعات فاروق صاحب ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کرکٹ ہے کوئی جنگ نہیں ہے آپ اس کو کھیل کی طرح لیجے کیا یہ ایک طریقہ تو نہیں ہے کہ پاکستانی ٹیم کے اوپر ٹریشر بیل کیا جائیں مجھے تنویر صاحب آپ کنویرشنی کرنے پاڑے اس لائی پروگرام میں کہ کیوں وہ پاکستانی کو ویزا کیوں نہیں دینے میچ کے لیے آپ مجھے بتائیں کیا پرولم ہو ان کو جو نیپال کے اندر جیسٹر ایکسٹینڈ ہوئے ہیں جتنا ملک ایک دوسرے خلاف دہشت گردی کی جنگ میں جو ایک دوسرے سے تاون کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے نا وہ نپومیٹک میچ ہے وہاں کی حکومت نے وہاں کے اپنے دباؤ کو بھی سامنے رکھنا ہے وہاں پہ پولٹیکل بیسز بھی دینے ہیں وہاں پہ اس طرح کی خبریں ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے اگر اتنا دباؤ ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اتنا دباؤ ہو فاروق صاحب اگر ویزے نہیں دیئے تو اچھا کام نہیں کیا صحیح وہ اچھا کام نہیں کیا لیکن اگر اتنا دباؤ ہے تو پھر آپ انٹرنیشنل کرکٹ اپنے موت میں آ کر رہے ہیں دباؤ کے انڈر آجیں شیف سینہ جو کہتی ہے کر لیں کرکٹ کے ایسے شائع کروں کہ تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گیم کو پلٹسائز نہیں ہونے چاہیے یہ جو پولٹیکل ٹینشن ہے بیٹر انڈیا اور پاکستان لیکن انڈیا ایسا نہیں سوچتا وہ ہر موقع ڈھونڈے گا کہ کس طرح پاکستانیز کو زلیل کیا جائے پاکستانیز کو روسوا کیا جائے پاکستانیز کو ابسٹرکٹ کیا جائے ان کے کھلاڑی آکے محمد آمر کو بیٹ گفٹ کر رہے ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک فرینڈلی جیسٹر ایکسینٹ کر رہے ہیں دیکھیں آج آپ ہو سکتا ہے ٹی وی سکرین پہ ایسے چہرے دیکھیں جس بھارتی کے ایک رکسار پہ پاکستان کا پرچم دوسرے رکسار پہ اڈیا کا پرچم یہ تو ہم یقینہ دیکھیں گے ہوسکتا ہے پاکستان زندہ بات کنارے لگیں دیکھیں گے گراؤن ریالیٹی یہ کہ کل کو کدافی سٹیڈیم یا لاہور میں بہت بڑا ایونٹ انٹرناشنل ایونٹ ہوتا ہے اللہ کرے وہ انٹرناشنل کرکٹ شروع ہو جائے تو آپ کے خواہد میں پاکستان بھی کہے گا جب وارگا بارڈر بند کر دیں ہم ان کے لوگوں کو یہ آنے جاتے ہیں اسلامباد ہائی کمیشن میں جو ان کے لوگ ہیں وہ اسلامباد سے لاہور میں آسکتے ہیں ہم کبھی نہیں کریں گے ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں آنے دیا جارہے ہیں ہماری اپروش میں فرق ہے ہم فراخ دل ہیں بڑے دل والے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا جی لیکن میں پھر بات کوں گا ان میں وہ پیجیوڈس ہے ان میں وہ تاثب ہے ہم نے فریدی کے ایک بیان کے اوپر جو ہم نے حشر برپا کیا آپ یہ دیکھئے کہ بنیادی طور پر وہاں پر اگر کنفلیٹ کی سیچویشن ہوگی چارج جو لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے خلاف سٹیڈیم میں نعرہ بازی کرنے شروع ہیں سیکیورٹی کے معاملات سنیں ترجیل صاحب آپ دیکھیں کہ آپ اس کرکٹ میچ کو دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہم نہیں کر رہے ہم نہیں کر رہے اچھا سنیں جی اب میں یہ لائی پروگرامیں کہتے ہو اچھا نہیں لگتا ہے لیکن میں خیال بات کرنے چاہیے تاکہ ترجیل صاحب تک یہ بات پہنچے اگر نہیں سوشل میڈیا پر اس وقت ایک ویڈیو چل رہی ہے ایک کوئی خاتون ہے ٹھیک ہے نا جی میں سمت ہوں اس کو پلانٹ کیا گیا ہے کہ کس طرح شاید افریدی کو جناب اس کو چھوڑ دیں اب امریکی سفارت خانے کی ویڈیو بھی چل رہی ہے جس میں پاکستان کے حوالے سے گیت گیا گیا ہے وہ ہمارا سفارت خانہ ہے وہ بھارت والا سفارت خانہ بھارت کی کیم کیلئے کر رہے وہ ہر لیمٹ پہ جانے کو تیار ہوا ہوں گے کہ کس طرح پاکستانی ٹیم کی کیپٹن پاکستان کے اندر ایسی خبریں نہیں آ رہی دیکھیں دونوں ملکوں کے اندر جواریوں نے بھی تیاریاں پکڑ لی ہیں جو ایکی شرطیں بھی لگنا شروع ہو گئی ہیں تیاریاں اور کس کس نے پکڑیا تجمی صاحب اس کی بات بھی کرتے ہیں سیلفی کی تیاریاں بڑی ہوتی ہیں اور ہر جگہ پر کھانا ہو چھوٹے چھوٹے بات ہو ہر جگہ پر سیلفی لینا ضروری ہو گیا آج کل کے لوگوں کے لیے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ عمرہ ہو حج ہو لوگوں نے وہاں بھی سیلفی لینا نہیں چھوڑا سیلفی کی وجہ سے مناسق حج اور مناسق عمرہ ان دونوں چیزوں کے اندر خلل پیدا ہو رہا ہے آخر وہ زمانہ بھی تھا جب سیلفی لینا تو کیا تصویر لینا خانہ کابل کی تصویر لینا بھی معایوب سمجھا جاتا تھا آج وہیں کھڑے ہو کر لوگ تواف کرنے کی وجہ پہلے سیلفی لیتے ہیں پوزز بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر جا کر کئی مناسق کو عدا کرتے ہیں تو دھیان کے در ہوتا ہوگا تنویس آپ سیلفی لینے میں سارا دھیان ہے کیامرا کی طرف سارا دھیان ہے یہ دھیان ہے کہ آپ کی شکل اچھی آئی یا نہیں آئی سیلفی کا ایک فائدہ تو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مومنٹ ریکارڈ ہو جاتا ہے آپ دنیا بھر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان مقدس لمحات کو شیئر کر سکتے ہیں چھوٹے موٹی ویڈیو بنا کے تصویر بنا کے یہ جہاں تک تو بات اچھی لیکن اس کے جو نقصانات ہیں دیکھئے ماضی کے اندر حرم پاکے قریب یا دوسرے مقدس مقامات پہ تصویر لینے کو محیوب سمجھا جاتا تھا اب ذرا یہ ہے کہ تھوڑے سے رولز ریلیکس کیے گئے ہیں اور لوگ وہاں پہ تصویریں بناتے ہیں لیکن باز کا لگتا یہ ہے کہ یہ جو عمرہ ادا کرنے کے جو فرائز ہیں وہ شاید پس منظر میں چلے جاتے ہیں اور زیادہ فوکس فیل سیلفیاں بنانے پہ میں نے ایسی سیلفیاں دیکھی ہیں کہ لوگ جو ہیں مقدس مقامات پہ اوپر یہ سائی کرتے ہوئے تواف کرتے ہوئے ہجرِ اسود کا بوسا لیتے ہوئے اور کئی مقابے یعنی وہ ایک پوری ایک فلم بندی سی شروع کر دیتے ہیں اس سے جو روانی ہوتی ہے جو حجاج کران کی اس میں خلال پیدا ہوتا ہے اور اس سے مسائل پیدا ہوتا ہے دیکھئے یہ سیلفی والا معاملہ ہے کہ خانہ کعبہ میں یا آپ مشہد نبی میں اگر آپ سیلفی دیکھیں وہاں پہ میں نے بھی دیکھا ہے سب لوگ ہمارے بہن بھائی گئے ہیں وہاں پہ وہاں پہ اگر آپ نے جو سمود مومنٹ ہے اپنا جو پلگرمز وہاں پہ ہیں تو وہ بڑا سیفٹی حیزرڈ ہو جاتا ہے دیکھت کیونکہ وہاں پہ ماضی میں سٹیمپیڈ بھی ہوئے بہت بہت حادثات ہوئے ہیں وہاں پہ ابھی پچھلے سال ہو جی آپ ٹرافک کی آپ عوام کی جو ٹرافک ہے اس کی سمود فلوک آپ ڈسٹرپ نہیں کر سکتے اور سرک نہیں کر سکتے میرا خال ہے سعودی گورمنٹ کو چاہیے اور دیکھیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں اپنے قوانین کو انفورس کرنے میں یہ بات آپ ان کو آپ کریڈٹ دیں اس کے بارے میں ان کو چاہیے کہ تواف کے دوران اور باقی جو امپورٹن مناسق ہیں جہاں مومنٹ اور سرک نہیں ہونے چاہیے میں کہتا ہوں اوبرال کہ ان دونوں مین سائٹس میں یہاں پہ سیلفی اور یہ چیزیں بین ہونی چاہیے لیکن میں آپ کو بتاتو اگر آج وہ بین کر دیں کسی کی جرت نہیں ہوگی چاہے کوئی عمرہ کے جانے والا ہو چاہے حج کے دوران اٹلیس تواف لیتے ہوئے یا جو مومنٹ کے ایڈیاز ہیں وہاں تو بند کیا جاتا ہے جب آپ عبادت کے لیے جاتے ہیں اتنے وسائل خرچ کر کے جاتے ہیں تو آپ کا جو اصل اوبجیکٹیو ہے وہ تو اللہ سے لو لگانا آپ کو وہاں عبادت کرنا زیادہ سے زیادہ لمحات نہ کہ شو آف کرنے یعنی بعض کا تو مجھے ایسی لگتا ہے کہ بعض ہمارے دوست جو ہیں وہ شاید اس کو عبادت کو تھوڑا سا پس منظر میں لے جاتے ہیں اور ان کا دوسرے جو جذبات ہیں وہ غالب آجاتے ہیں یہ جذبات جو ہیں یہ تمام ہم لوگوں پر آجاتے ہیں کہ دیفنٹلی اس ٹائم پر آپ خود بھی بہت زیادہ جذبات آپ کے اندر ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کریں لیکن اگر دوسروں کی عبادت میں خلال پیدا ہو رہا ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ سیلفی صحیح ہے یا نہیں صحیح نظرین بات کرتے ہیں اس زمین کی ارث آور آج ہوگا ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو بجے تک تمام مین بلڈنگز پر اور اسے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک گھنٹہ لائٹ بن رہتی ہے یہ WWF نے سٹارٹ کیا تھا انیشیئیٹف پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے پاکستان میں کئی سالوں سے اس کو منایا جا رہا ہے لیکن تنویر صاحب ہمارے یہاں تو اکثری ارثاور ہوتا ہے ہمارے یہاں تو اکثری لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہم ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو بجے تک بجلی بند کر کے کیا کریں نہیں لیکن جس لوڈ شیڈنگ کا آپ نے ذکر کیا ہے اس لوڈ شیڈنگ کو بہت کم کیا جا سکتا ہے اگر ہم انرجی بچانے کی طرف آ جائیں صرف یہ مارکٹ ہیں رات آٹھ بجے کے بعد بند کر دیں تو دو ہزار میگا وٹ بھی بھی بن سکتی ہے یہ جو WWF نے اس کو شروع کیا تھا یہ جو ارثار ڈے ہے ہر سال یہ منایا جاتا ہے غیر ضروری بطیاں ساڑھے آٹھ سے لے کے ساڑھے نو بجے تک بچا دی جاتی ہیں اسٹریلیا میں اس تحریکہ غاز ہوا تھا ساٹھ میگا سٹیز دنیا کے اور تین سو سے زائد دوسرے شہر آج وہاں پہ ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو تک بطیاں بند رہیں گی گوگل نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے پاکستان میں ضرورت اس لیے ہے کہ پاکستان میں کنسٹریکشن ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں سورج کی روشنی سے آپ زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں سیلیے وہ اسپیشلی سولر لائٹ کی باقی جائیں میں کوکلی فاروق صاحب آپ کی طرف جاؤں گی میچ بھی اسی ٹائن پر ار تھاور بھی اسی ٹائن پر کون جیتے گا ار تھاور یا میچ دیکھیں وہ جو امیر لوگ ہیں نا ان کے پاس تو جنریٹر ہیں وہ تو پھر بھی اپنا معاملہ چلا لیں گے لیکن میں آج سوال ہی اٹھا رہا ہوں ار تھاور ہے بھائی ایک پاکستان آور بھی ہونا چاہیے ہر روز دو تین مرتبہ اعلان ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان آور ہے سب بھی لیاں جو پورے پاکستان میں چاہے پارلیمنٹ کی بیلڈنگ ہے چاہے پرائمسچر کا سیکریٹریٹ ہے پرائمسچر ہاؤس ہے پریزیڈنسی ہے رائیمنٹ ہے جاتی عمر ہے بند کباب بلاول ہاؤس تمام کی بجلیاں بند لیکن یہاں پہ جو ار تھاور اور یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے نیچے والے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جب ہم بیج دیکھ رہے ہیں احتیاط کریں ایکسٹر بجلی بند کر دیں واشروم کی لائٹنا چل رہی ہو جو جتنی بند کر سکتے ہیں اچھا ویسے تنمیر صاحب یہ تو عام زندگی کے اندر بھی اپنانا چاہیے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں جتنی ضرورت ہے اسے نہیں بجلی استعمال کی جائے باقی جو ہے بلاوجہ کی اندرگی مسئلہ کی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر والے لوگ خود اگزامپل سٹ نہیں کریں گے جب وہ وہاں پہ ان کے آپ جائیں دیکھیں ابھی بھی آپ مثال کے طور بھی جولیز شاپ ہے اگر اتر جائیں وہاں پہ دو دو سو لیکن ایک وقت پہ جل رہی ہوتی ہے مطلب آپ کا وہ مائنسیٹ ہی نہیں اوستیریٹی والا اب یہ اوستیریٹی والا جو مائنسیٹ ہے یہ اوپر سکتا ہے آپ نے کہا کہ ایرٹ آور کی بجائے پاکستان آور بھی منانا چاہیے اور پاکستان آور یہ نہ ہو کہ لورڈ شیڈنگ کا نام پڑ جائے پاکستان آور ہم پاکستان آور منا رہے ہیں تو ایسی بات نہ ہو جائیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین محمد علی مجھے کسی طریقے سے ان کا تعرف کرانے کی ضرورت نہیں ان کو جذبات کا شہنشاہ کہا جاتا ہے مددہوں سے بچھنے انہیں دس سال ہو گئے ہیں آج دسویں برسی ہے ان کی پہلے ان کے مشہور گانے سننے گا اے بہارو گوا رہنا اے نظارو گوا رہنا دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے موسم ہتی ہے لیکن تم سا ہتی نہیں ہے ہر ایک عطا تمہارے جد اللہ دل نشی ہے اے میرے ہم سکر اے میرے ہم نشی ہم نشی ہم نشی مجھے سا تجھ کو چاہن بالا مجھے سا تجھ کو چاہن بالا اس دنیا میں کوئی اور ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اپنی ورسٹائل اداکاری آج میس کی جا رہی ہے اس فیلڈ کے اندر جس طریقے سے محمد علی صاحب اداکاری کے جوہر دکھاتے تھے اور پھر زیبہ صاحبہ جو ان کے ساتھ اداکارہ ہوا کرتی تھی لیکن پھر ان کی شادی ہو گئے ان کے نام پر ان کو خراج عقیدت دینے کے لیے ایک روڈ بھی ہے آلی زیب روڈ ایسے لیجنز پاکستان کا سوفٹر امیج آگے بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ ہماری فلم انڈسٹری ہمارے کلچرل سائٹ بھی آج بھی اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہے جس طریقے سے محمد علی صاحب چیزوں کا آگے لے کر چلتے تھے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک آپ نے ضرور دینا ہے باخبر صبح کے نام سے فیس بک اور ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی